کلنل گراد سے خطرے کے بیچ پولنڈ میں امرجنسی میٹنگ بریک کریں پولنڈ کے راشپتی پی ایم رکشہ منتری اور گرہ منتری میٹنگ میں شامل پولنڈ کو کلنل گراد سے روسی حملے کا ڈار پولنڈ کے ٹھیک اوپر بنا ہوا ہے کلنل گراد سیدھے آئیے یہاں پر یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کلنل گراد سے ڈڑا پولنڈ یہ بہت بڑی خبر ہے یہ دیکھیں آپ ذرا زوم ان کریے اس کو یہاں پر یہ آپ کا ہے کلنل گراد میرے جو کیمرہ پرسنٹ اس کو پہلے یہاں پر زوم ان کریے یہاں پر اس کے بعد ہم وہاں پر جائیں گے یہ ہے پولنڈ یہ دیکھیں آپ اس کو پولنڈ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پولنڈ جو ہے یہ یہاں پر بیلاروس سے سٹا ہوا ہے نیچے کی طرف یہ یکرین سے جڑتا ہے اور یہاں پر لیتھوانیا اور کلنل گراد یہاں پر موجود ہے کلنل گراد اور پولنڈ میں اشوک سجنار سر کے پاس آؤں گا کیونکہ وہ بیلٹک کنٹریز میں از ایمبازڈر سر بھی کر چکے ہیں یہاں پر کلنل گراد سے ڈر آ پولنڈ سیدھے دکھائیے یہاں پر پولنڈ کے راشپتی آندریز ڈوڈا نے کلنل گراد سے خطرے کو دیکھتے ہوئے امرجنسی میٹنگ بلائی ہے نمبر وان نیکس دکھائیے وہ میٹنگ میں پولنڈ کے پردان منتری رکشا منتری گری منتری اور ٹاپ جنرل ہوں گے شامل نیکس دکھائیے بڑی خبر پولنڈ کو ڈر ہے کہ کلنل گراد سے روس بڑا اٹاک کر سکتا ہے نیکس دکھائیے کلنل گراد میں ویسے ان کے قریب بارہ سو سے اب بڑھ کے دو ہزار سینک ہیں وہاں پر کافی وقت سے کلنل گراد موسکو اور یو کے بیچ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے یہاں پر کلنل گراد لتواری اور پولنڈ کے بیچ موجود ہے جہاں وہ کئی بار ڈرل کر چکا ہے میں سیدھے چلوں گا اشوک سر کے پاس راہول یہ وال رکھئے اس کے ساتھ بریکنگ اور شورٹ سکھئے میں سیدھے چلوں گا سر کلنل گراد چنتہ کا وشح یہ ہے کہ رشیا کے لیے سب سے بڑا جو ابھی پریشان کرنے والی بات ہے کہ جو سپلائی لائنز ہیں وہ پولنڈ سے نون سٹاپ آ رہی ہیں پولنڈ کو کے اوپر حملہ کرنے کا مطلب نیٹو پر حملہ کرنا تو وہ یہ کام خود نہ کر کے کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو مطلب جس کو کہہ دیں سباری دیکھیں چاہے وہ بیلاروس ہو یا کلنل گراد ہو دیکھیں کلنل گراد بھی یہ سمجھنا ہوگا it is an exclave of رشیا مطلب یہ روس کا ایک حصہ ہے ایسا نہیں ہے جو جیسے آپ نے بیلاروس بتایا جو بیلاروس تو ایک یو این کے اس میں انڈیپنڈنٹ دیش ہے کلنل گراد is not an انڈیپنڈنٹ کانٹری وہ ایک ستنت دیش نہیں ہے وہ روس کا حصہ ہے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں جو پہلے ہماری آزادی کے بعد پور پاکستان اور پشنگ پاکستان تو دونوں الگ الگ تھے تو ایسا ہی ہے کلنل گراد جو کی روس کا حصہ ہے پرہمتو اس کے بیچ میں لیتوینیا آ جاتا ہے تو اگر وہاں پر وہاں سے اٹیک کرتا ہے تو it will be taken to be an attack by رشیا on a NATO country تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو یہ کرنا روس کے لیے حالانکہ ٹھیک ہے پولنڈ اپنے کو بچانے کے لیے لیکن سر پولنڈ میں اس چیز کو لے کر ٹینشن کیوں ہے میرے ویچار سے اتنا نروس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ ان کے اوپر بلکل بتایا گیا ہے روس کو جو اگر آپ نے نیٹو کے اوپر حملہ کیا تو پورے نیٹو کے دیش ہیں ان سے آپ کو جوجنا پڑے گا دوسری بات ہے جو آپ نے بہت اچھی بات بتائی جو سپلائی لائنز کی اگر سپلائی لائنز وہاں پر اتنی زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں نشان تو کلیننگراد میں تو اور بھی زیادہ ان کی سپلائی لائنز ایکسٹینڈ ہو جائیں گی کیونکہ روس اور کلیننگراد کے بیچ میں روس کے مین لینڈ اور کلیننگراد کے بیچ میں لیتوینیا کا پورا دیش آتا ہے سر میں آپ سے ایک اور خبر پوچھ رہا ہوں آپ جسٹ ہولڈ یور تھوٹس سر سر میں پورا دیش آتا ہے